خیر مسلم مہمان اور بڑا دبلہ پتلہ تھا وہ بھوک سے نڈھال تھا اور کمزوری و ناتوانی سے اس کا برا حال تھا حضرت ابراہیم نے اسے کھانے کی دعوت دی جو اس نے بخوشی منظور کی آپ اس بوڑے کو اپنے گھر لے آئے اس کے آگے دستر خون بچھایا اس پر کھانا لگایا تو اس نے بسم اللہ نہ پڑی آپ بڑے حیران ہوئے پرمایا کیوں میاں کیا بات ہے تم نے کھانا اللہ پاک کے نام سے شروع نہیں کیا بڑے نے چواب دیا میں مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست ہوں جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کا مہمان آتش پرست ہے تو دل میں بڑا افسوس کیا اسے دستر خون سے اٹھا دیا تو اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم یہ جانتے ہوئے یہ شخص آپ کو اپنا خدا مانتا ہے ہم سو سال سے برابر اسے روزی پہنچا رہے ہیں مگر تو اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا اس حقائط میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ نیکی کرتے وقت کسی کا مذہب و مسلک نہیں دیکھا کرتے اور کسی کو اس وجہ سے قابل یہ نفرت خیال نہیں کرنا چاہیے ساری مخلوق خدا کا کمبہ ہے سب سے اچھا سلوک کرو